بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں کلسوم حاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و خلیر سے ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج ناظرین جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کر رہی ہیں وہ بہت دل دکھانے والا بہت لڑزرا خیز واقعہ ہے ہوا کچھ اس طرح کے سنے میں آیا دو دن پہلے کہ کراچی میں ایک گھر میں چار عورتوں کو گلہ کاٹ کر قتل کر دیا گیا میں نے اس کے بارے میں بہت تکی کی تاکہ بہت چلے کہ اصل حقائب کیا ہے تو پتہ چلا کہ ایک جو محمد فروغ ہے وہ اس گھر کا سربراہ ہے اس کے دو بیٹے ہیں اور اس گھر میں اس کی 51 سالہ بیگم شہناز رہتی ہے اس کے ساتھ اس کی بہو آشا ہے جس کی عمر 19 سال ہے بیٹی 18 سال کی مدیہ ہے اور ایک نوازی ہے جس کی عمر 13 سال ہے جس کا نام علینا ہے ان دنوں کو کوئی گلہ کاٹ کر قتل کر گیا اور پتہ نہ چل سکا کہ وہ قتل کس نے کیا جب پولیس نے بیان لینے شروع کیے تو محمد فروغ نے جو بیان دیئے وہ بہت معنی رکھتے ہیں کیونکہ اس نے ہر وقت اپنے بیان کو چینج کیا اس نے اپنا بیان بدل بدل کے دیا پیدا جب اس نے پوچھا گیا محمد فروغ سے کہ کیا بات ہے کہ تمہارے گھر میں جو لوگ ہیں ان کو کیوں پتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں علم نہیں میں تو اپنے کام کے سسلے میں گیا ہوا تھا اور جب میں واپس آیا تو میں نے گھر کا بہت دوازہ کھڑکایا لیکن کسی نے دوازہ نہیں کھولا تو میں نے چابی تھی میرے پاس ایکسٹرا وہ چابی سے میں اندر گیا اندر جا کے دیکھا تو ہر کمرے میں ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے پولیس کو کال کر دی جب دوسری دفعہ اسے پوچھا گیا دوسری دفعہ بیان لینے کی کوشش کی گئی تو اس کے بیان میں تصاد آ گیا اس نے کہا کہ نہیں میں تو بتایا میں نے تو یہ بتایا تھا کہ جی میں گھر آیا میں دوازہ لوگ کیا لیکن کسی نے کھولا نہیں میں نے اپنے بیٹوں کو کال کر دی دونوں کو کہ بھی آؤ گھر میں کوئی دروازہ نہیں کھولا میرے بیٹے آئے تو ہمیں دروازہ توڑ دیا کبھی کہا کہ دروازہ پھیلان کے اندر چلے گے اندر جا کے دیکھا تو سب کی لاشیں پڑی نیا اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسے حالت میں پایا گیا کہ اسی گردن کٹی رہی ہے اور وہ مرا ہوا ہے اور سننے میں یہ آیا کہ جی اس گھر میں بہت زیادہ اختلافات تھے جو گھر میں کے مقین تھے وہ آپس میں چھگڑا کرتے تھے اور چھگڑے کے وجہ سے ان کا آپس میں سلوک نہیں تھا اسی لئے قتل ہو سکا لیکن اصل واقعہ ناظرین میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا کچھ اس طرح کہ جو فاروق ہے اس کی جو چار جو تھی بیٹی بہود نواسی اور جو بھی تھے بیوی یہ لوگ گھر میں مجود تھیں کوئی بندہ آیا اس نے آکے ان کو قتل کیا ان کو پہلے مارا بہت مارا مارنے کے بعد جب یہ لوگ بھی ہوش ہو گئے تو ان کے گلے کار دئیے گئے گلے کارنے کے بعد فاروق جب آیا اس نے آکے پولیس کو بلایا تو پولیس نے جب دیان لینا شروع کیے تو جو اس کا بیٹا ہے فاروق کا بیٹا اس کے ہاتھ پہ کٹ کے نشان تھے جس سے جو پولیس ہے اس کو بہت زیادہ شک فاروق ہی فیملی پہ ہو گیا کہ کیا پتہ فاروق ہی فیملی نے ان کو قتل کر دیا گیا عزت کے نام پر غیرت کے نام پر کیونکہ یہ لوگ کافی دیر سے اس مکام میں رہتے تھے اور ہمسائے بھی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کا اپس میں ایک 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 چھکڑا تھا فیملی چھکڑے تھے جس کے بچہ سے یہ لوگ روز بار روز چھکڑے کی بنات پر انہوں نے اپس میں قتل کر دیا فاروق کہتا ہے کہ جی میں گھر آیا تو میں نے آکے بیل دی تو کسی دروازہ نہ کھولا میں اندر آیا تو پہلے ہوتا اشار تھا کہ میری جو بچیاں ہیں وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی تھی جب مجھے آواز آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے کمرے گھر کے کمرے میں کون کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور میں جا کے اپنے کمرے مجھا جاتا تھا لیکن اس نے ایسا ہوا کہ کوئی بھی مجھے آواز نہ آئی کسی کی بھی آواز نہ آئی تو میں کمرے تک گیا تو کمرے میں ہندیرہ تھا میں نے لائٹ آن کی تو سب لوگ جو باری باری ہر کمروں میں گیا تو ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی خاتون ہے لیکن دیکھیں کہ باہر سے اگر کوئی شخص سٹوری کرنے کے نیئے سے آتا ہے قتل کرنے کے نیئے سے آتا ہے کیونکہ فاروق سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو فاروق نے کہا جی میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہ میرا کسی سے لین دینے گا نہ میری کسی سے دشمنی ہے ہم جو باہر بیٹا یہاں مارکٹ میں کام کرتے ہیں ہمارا چھوٹا سا کرو باہر ہے اور ہم مارکٹ میں اپنے کام کے حوالے سے ہی گئے ہوئے تھے جب واپس آئے ہم بھچالا کے اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے جب اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے جو چور گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے یا قتل کرنے کے نیئے سے آئے تو ان کی ان چاروں عورتوں سے ہی کیوں دشمنی تھی گھر کے مرد بھی تو تھے مرد سے بھی تو دشمنی کا بدلہ لے سکتے تھے کیا انہوں نے کا پاور ہے وہ صرف ایک عورتوں پہ ہی تھی کیا وہ عورتوں کو ہی قتل کرنے کے نیئے سے آئے جبکہ چھوٹا سا بچہ تین سال کا بچہ جو کہ پلنگ کے نیچے پایا گیا وہ زندہ سلامت تھا کسی کو پتا چل گیا کہ شاید اس بچے کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اس بچے کو پلنگ کے نیچے کر دیا کسی بھی گھر میں کوئی بھی بندہ آتا ہے تو جب وہ ایک کمرے میں وانتات کرتا ہے تو باقی کمرے میں کوئی نہ کوئی شور چھوٹا بھی کی آواز دو جاتی ہے نا کسی نہ کسی کی تو وہ بندہ کچھتا ہے جو گھر کا بیٹی ہو جو گھر کا رہنے والا ہو کہ جی ایک بندہ ایک کمرے میں موجود ہے تو باقیوں کا پتا ہے جی وہ گھر کا جو اگر فرض کرنے کو اس کا کسی کا ہسمنٹ ہے وہ گھر میں موجود ہے تو بچھتا ہے جی میاں بیوی کمرے میں بیٹھے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ اتنی دلچسپی نہیں دیتے اگر کوئی مارنے کے نیئے سے آیا ہے تو ایک کمرے میں جب وہ کسی کو مارے گا تو کیونکہ وہاں پہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہ نے بتایا ہے کہ ان کو قتل کرنے سے پہلے بہت بے جدی سے مارا گیا ہے ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں اور ان کو بے ہوش کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے تو کیا جب ان کو مارا جا رہا تھا ان پر تشدد کیا جا رہا تھا تو کیا باقی لوگوں نے کوئی چیک اپو کار نہیں مچائی اور وہ کوئی بندہ باہر سی آتا وہ چوری کرتا اس نے گھر سے کسی بھی قسم کی چیز نہیں اٹھائی فقط وہاں آیا ان لوگوں کو تشدد کیا ہے ان کے گلے کٹے ہیں ان کو لائل لائلائے کمرے میں کیا ہے اور پھر وہ چلا گیا ان کے گھر سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں اٹھائی فاروق بتاتا ہے کہ نہ اس کی دشمنی ہے نہ دھر میں کوئی چوری ہوئی ہے کہ کوئی چور آئے وہ ان لوگوں کو مات جائے ایسا بھی کوئی واقع ہے جب گھر کے تمام تفتیش کی گئے گھر کی چیزوں کو چکیا گیا وہاں پہ چھوری کو بھی چکیا گیا تو وہاں پہ ایک چھوری ایسی میڈی جس کو کے لیبارٹری میں بجھوایا گیا تو اس میں تھوڑے بہتے نشانات تھے اور ساتھ میں اس کے بیٹے کے ہاتھ پہ جو کٹ لگا تھا اس پہ بھی نشانات جو تھے وہ آپس میں میچ کرتے تھے جب وہ نشانات آپس میں میچ کرتے تھے تو پولیس کا شک اس کے بیٹوں کے طرف بھی گیا اس باپ کو دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا مزید قانونی کاروئی کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا بجوہار تھی لیکن دیکھا جائے تو اگر گھر کے سربراہ اور دونوں لڑکے ہیں وہ ساتھ ملے میں سے تو انہوں نے کیوں ایسی خوفناک درندگی کی آج سے کچھ اچھا ہے پہلے بھی ناظرین آپ نے دیکھو کہ کراچی میں منیر کے مقام پر وہاں پہ ایک گھر کے قتل کر دیا اپنی بیگم کو بھی ساتھ گلہ گھر کے قتل کر دیا گیا بہت سے واقعت ایسی ہوتے ہیں کراچی میں نہیں عموماً اب تو پورا پاکستان میں ایسے واقعت ہو رہے ہیں لوگ اپنی فیملی کو کب عزت کے نام پر کبھی گھر کے نام پر قتل کر رہے ہیں یہاں بھی یہ جو واقعہ میں بیان کر رہی ہوں یہ لوگ کہتے ہیں پولیس کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عزت اور غیر کے نام پر اپنی فیملی کو اس لوگوں نے قتل کیا لیکن قتل کرنے کے بعد وہ جو تینوں بابیٹ ہیں وہ پولیس کے حراست میں ہیں لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ بیان نہیں کرے بار بار وہ اپنے بیان کو چینج کر رہے ہیں جو کہ بہت مشکل بات ہے جو سمجھنے سے کاشی لیکن پولیس ابھی بھی ان کے تیچھے لگی رہی ہے اور ان سے پوری پوری تفتیش کر رہی ہے کہ کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ایسا کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ دیکھا جائے پرکھا جائے تو اس مقام کو بھی دیکھا جائے اس گھر کو بھی دیکھا جائے کہ جب ان چار لوگوں کو قتل کیا گیا ان چار لوگوں کو مارا گیا مارنے کے بعد ان کو مخلی مخلی جگہ پر انویٹ کیا گیا نہیں کہ ہر کمرے میں ایک لاش کو رکھا گیا اور بچے کو پلنگ کی نیچے کیا گیا تو اس کی کیا ریزن تھی کوئی قابل بھوسہ بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے باہر سے آنے والا کوئی بھی چور ڈاکھو لٹے رہا ایسا کام نہیں کر سکتا اور اس پر فروغ کے بار بار بیانات جو وہ اپنے بیانات چینج کر رہا ہے اپنے بیانات بدل رہا ہے کہ اس کی کیا بجا ہے آیا فروغ کی اور فروغ کے بیٹے ہی تمام تر انزامات جو ان پر لگ رہے ہیں اس پر پوری اترتے ہیں کیا انہوں نے یہ قتل جو کیا وہ چار لوگوں کا وہ غیرت کے نام پر کیا ہے ناظرین آپ میں تو جڑے رہیے گا تاکہ میں وفن وفن آپ کو بتاتی رہوں گی اگلی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ریزن ہوئی کیا بجا ہوئی جو فروغ نے اس طرح سارے لوگوں کو چاروں لوگوں کو اپنے گھر کی خواتینوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اپنی خواتینوں کو مان دیا اگر ابھی تک آپ نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں